اچھا یاد رکھیں کائنات کی ہر چیز کے لیے ہدایت کا سامان ہے یہ جو درخت ہیں درخت کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہے اس کی ہدایت یہ ہے کہ تم نے اوپر کو جانا ہے نیچوں کو نہیں جانا ہے پتھر کو بھی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے کہ جہاں تمہیں کھڑا کیا ہے وہاں تم نے کھڑے رہنا ہے اسی طرح پانی کو اللہ نے ہدایت کی ہے کہ تم نے اس طرف کو چلنا ہے اس طرف کو نہیں چلنا تو یہ ہدایت کس نے ساری رکھی ہے یہ میرے خدا تعالی نے رکھی ہے لیکن مرادر نے اسلام انسان جو ہے نا انسان اس کی طبیعت میں ہے حد سے گزرنا اس کی طبیعت میں کیا ہے حد سے گزرنا بس درخت ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں سورج جاند ستار اللہ کے حکم کے پابند ہیں حضرت انسان چونکہ اپنی مرضی کا مالک ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیتا ہے اس لئے اللہ نے اس کی ہدایت کے لئے انبیاء کو مبوس فرمائے کس کو مبوس فرمائے انبیاء کو اور ان کو صحائف دیئے ان کو کتب دی ان کو قانون دیا ان کو تھیوری دی فرما یہ لو لے جاؤں جا کے تم ان کو بتاؤ کہ اس طریقے سے تم انہیں زندگی گزارنی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جو زندگی ہے مجھے وہ کسی ایک حضرگوں کا میرے ذین میں آ گیا ہے کہ زندگی انسان بچہ ہوتا ہے بڑوں سے سیکھتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر اور سیکھتا ہے پھر شادی شدہ ہوتا ہے پھر اس کا تجربے میں اور اضافہ ہوتا ہے پھر وہ خود باپ بن جاتا ہے پھر اس کا تجربہ کچھ اور ہوتا ہے پھر اس کے بچے جوان ہوتے ہیں ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اس کا تجربہ کچھ اور ہوتا ہے جب اس کو دنگ سے زندگی گزارنے کا اصول آ جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ جو تمہیں زندگی گزارنے کا میں نے سلیکہ دیا ہے نا یہ جہاں کے لئے نہیں دیا میں نے یہ کسی اور جگہ زندگی گزارنے کے لئے دیا اب آگے آجاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ تم نے سلیکہ سے زندگی گزاری ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اس لئے برادر نیسلام جو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے اللہ رب العزت اس پر کرم فرماتا ہے اور آقا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے بنایا بھیجا سب سے بعد میں بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب سے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ جب بنا دیا اسی وقت بھیج دیا پہلے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَاتَانِيَ الْكِتَابَ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں کتاب لے کے آیا ہوں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں بچپنے میں اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ نے یہ کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ارساد فرمایا ہے کہ یا یحییٰ خوز بے کتاب یہ کتاب لے لو اور لوگوں کو اس کو پڑھ کے سنو بھی بچپنہ تھا بچپے میں نبوت کا اعلان ہو گیا اچھا نبی پاک بعد میں آئے تو چالیس سال تک خاموش رہے اعلان نہیں کیا بلکل خاموش رہے اعلان نہیں کیا چالیس سال کے بعد میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا کیا ہوں نبی اچھا اب کیا چالیس سال نبی پاک نے کچھ بھی نہیں کیا سوچنے کی وات یہ خاموش رہے تو کوئی کام بھی نہیں کیا نہیں چالیس سال بعد یہ قرآن نازل ہونے لگا اب تئیس برس میں تقریباً یہ قرآن نازل ہوا اب چالیس سال اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے وہ دیکھ لو جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہیں اور تئیس برس یہ دیکھ لو جن میں قرآن نازل ہوا ہے ان چالیس برسوں میں جو جو میرا مصطفیٰ عملی طور پر کر کے دکھاتا رہا ان تئیس برسوں میں لکھ کے بتاتا رہا میں قرآن بنا کے نازل کرتا رہا یعنی وہ چالیس برس میرے پاک نبی پریکٹیکل کرتے رہے ان چالیس برسوں میں جو جو میرے نبی نے کر کے دکھایا ان تئیس برسوں میں اللہ نے وہ قرآن بنا کے نازل فرما دیئے تو بتا دیئے ان کو میچ کر لو ان کو میچ کر کے دیکھ لو یہ چالیس برس اور یہ قرآن اگر آپس میں تمہیں تھوڑے سے مختلف نظر آئیں تو یوں سمجھ لینا یا یہ میرا قرآن نہیں ہے یا پھر یہ میرا حبیب نہیں ہے اگر دونوں ملے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لینا یہ قرآن بھی میرا ہے یہ محبوب بھی میرا تو وہ چالیس سال اور یہ قرآن دونوں ایک ہی ہیں اس لیے برادر نے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات میں تشریف لے کے آئے انبیاء کرام کو بڑے بڑے موجزے دیئے موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ آپ اسا چھوڑتے تھے تو وہ سانپ بنتا تھا آپ ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمگتا تھا سلمان کا موجزہ تھا کہ یہ جو آپ کا کنین ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اڑتا تھا ہواوں میں کیونکہ وہ جنات کا دور تھا سمجھ آئی نا جی جنات ہواوں میں اڑتے تھے تو اللہ نے موجزہ بھی اس کی دور کے مطابق دیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کی سائنس بڑے عروج پر تھی عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے بیماروں کو شفاہ دیتے تھے یہ سارا کچھ کرتے تھے تو برادر نے اسلام اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ نبی جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے موجزے باقی رہے یا موجزے بھی ختم ہو گئے ختم ہو گئے سلمان علیہ السلام چلے گئے ان کا کلین موجود رہا لیکن اڑتا نہیں تھا سلمان علیہ السلام کا وہ جو کلین ہوا میں اڑتا تھا نا ان کے غصال کے بعد کلین تو تھا لیکن اڑتا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ان کا آساد دنیا میں موجود تھا لیکن وہ سامپ نہیں بنتا تھا سمجھ آگی نا جی عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اب ان کی جگہ پہ کوئی مردوں کو زندہ نہیں کرتا تھا یہ موجزے بھی ساتھ لے کے چلے گئے اب باری آئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب پتہ چلا کہ موجزہ تب باقی ہوتا ہے جب تک موجزے والا باقی ہوتا سمجھ آگی ہے نا جی یہ ذہن میں رکھیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ نے میرے نبی کو کیا موجزہ دیا فرمائے محبوب ان کے موجزے وقتی موجزے تھے تجھے میں قرآن عطا فرماتا ہوں یہ قیامت تک کے لئے موجزہ یہ قرآن میرے نبی کا موجزہ علم ہے علم میرے نبی کا موجزہ کیا ہے علم ہے یہ قیامت تک کوئی بھی میرے نبی کے علم کو کم نہیں کر سکتا یہ ایسا موجزہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ قیامت تک آئیں گے سر جکا جائیں گے علم مصطفیٰ کے سامنے اللہ تعالی نے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ جو پہلے انبیاء آئے تھے ان کا موجزہ انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی ہیں ہم اللہ کے کیا ہیں نبی ہیں ان کا کوئی دلیل انہوں نے سوٹا چھڑیا تو ساکھو بڑھ گیا یہ دعویٰ اور دلیل آپس میں مظاہر ملتے جلتے نہیں نظر آتے ان کا میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے دلیل انہوں نے کلینو کے آوڈا بھئی کلینو ڈن لگ بھی یہ دلیل دی بظاہر یہ دعویٰ اور دلیل آپس میں اس کی کوئی مماثلت نظر نہیں آتی لیکن ہے علماء فرماتے ہیں وہ کیا ہے وہ ان کو بتا رہے تھے کہ ہم اللہ کی طاقت کے مظہر بن کے آئے ہیں ہم نبی اللہ کی طاقت کے مظہر بن کے آئے ہیں ہم نبی اللہ کی طاقت کے مظہر بن کے آئے ہیں میرا نبی اللہ کے علم کا مظہر بن کے آیا اور اللہ پوری کائنات میں اپنے علم کے ساتھ موجود ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے اللہ جسم سے پاک ہے ہم کہیں بھی اللہ ایس کمرے دیوچوی ایس کمرے چوی ایس کمرے چوی نہیں ذات کے اعتبار سے اللہ کی موجودگی نہیں ہے اللہ کی موجودگی ہر ہر ذرے پر اس کے علم کی وجہ سے اور اس ہی علم کا مظہر میرا مصطفیٰ سمجھ آگی نا جی اس ہی علم کا مظہر کون ہے میرا رسول ہے یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے جس طاقت سے اللہ ہر ہر ذرے پر موجود ہے میرا محبوب اللہ کی اس طاقت کا مظہر ہے جس شان سے میرا رب ہر ہر ذرے پر موجود ہے اس شان کا میرا محبوب اللہ کا مظہر ہے تو اللہ کی اس شان کا مظہر ہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی تو بہرحال برادرنی اسلام میں ایک بار آپ کی سمجھ کے لیے بات دہرا دیتا ہوں انبیاء کو بڑی بڑی شانیں ملی ان کو سب کو میرا سلام ہے لیکن اللہ کی ایک شان ہے ہر ہر جگہ پہ موجود ہونا اللہ کی ایک شان ہے ہر ہر جگہ پہ اور وہ ہے اللہ کے علم کی شان اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے اپنے علم کی شان سے کس شان سے؟ علم کی شان سے اللہ اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوا ہے کل کائنات کا اور جس اللہ کی شان نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے میرا مصطفیٰ اللہ کی اسی شان کا مظہر بن کے آیا ہے اب کوئی جاننے والا غور کرنے والا سمجھے کہ وقام مصطفیٰ کیا ہے شان مصطفیٰ کیا ہے رفعت مصطفیٰ کیا ہے اور بلندی مصطفیٰ کیا ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے تو اس لیے برادرنی اسلام اب کوئی کوئی ہوگا لیکن آپ کو ثواب تو یقیناً ہوا ہوگا کسی کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے اس بات میں میں بار بار رکنا نہیں چاہتا جن کو سمجھ آئی ان کا بھلا ہو جن کی نہیں آئی ان کو بھی بھلا ہو کوشش تو میں نے کی ہے بار بار سمجھانے کی کہ اللہ کی ایک شان ہے ہر جگہ پہ موجود ہونا وہ ہے اس کے علم کا موجود ہونا اپنے علم کی شان سے موجود ہے اپنے علم کی شان سے موجود ہے اور اس شان کا مظہر میرا رسول ہے اللہ کی اس شان کا مظہر کون ہے میرا رسول ہے تو برادرنی اسلام وہ علم قرآن کی صورت میں میرے مصطفیٰ کے پاس وہ علم کی صورت میں قرآن کی صورت میں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ضرورتیں پوری کرتا ہے ہمیں ہدایت کی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا فرما جاؤ محبوب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ کی یہ مکہ آپ کا یہ کارِ رسالت ہے کہ آپ لوگوں کو یزکی ہیں فرما ہے آپ ان کے تذکیہ نفس کریں ان کے دلوں کو پاگ کریں اور ذہن میں رکھیں یہ قرآن اللہ کی صفت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ کی کیا ہے صفت ہے تو برادرنی اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر اس قرآن پاگ پہ توجہ کریں تو یہ قرآن ہمیں صحبہ قرآن سے ملا دیتا ہے اور صحبہ قرآن کے دروازے سے ہم اس کو سیدی آلہ حضرت تاج دارِ بریلی نے کہا تھا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اس سے کوئی مفر مقر تو ہمیں بریلی سے آواز آتی ہے کہ لوگوں اگر کوئی درِ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو درِ مصطفیٰ تک پہنچیں درِ مصطفیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ جو ہے یہ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ آہلِ بیعت ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا دنوں کو میں یوں کٹھا چھوڑ کے جائے اس قرآن کا دامن اور حالِ بیعت کا دامن تھامو تم میرے دروازے تک آ جاؤگے اور یہ ذہن میں رکھو برادر نے اسلام ایک بڑی لطیف بات میں تفصیل سے نہیں اجمالی طور پر ارز کر کے میں اس کے آگے گزر جاؤں گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ حکیم ہے اللہ کیا ہے اللہ حکیم ہے رسول بھی حکیم ہے رسول بھی کیا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرمائے میرا رسول تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حکمت کی تعلیم تو وہی دے گا جو حکیم ہو اللہ بھی حکیم رسول بھی حکیم اور قرآن بھی حکیم اور قرآن بھی حکیم اب ہم اگر اس حکمت کے فیض کو حاصل کرنا چاہے تو اس کا ذریعہ کونسا ہے سرکار نے فرمایا اَنَدَارُ الْحِكْمَةِ وَالِيُّنْ بَابُهَ میں حکمت کا شہر ہوں اللہ کی حکمت کا فیض بھی میری ذات میں قرآن کی حکمت کا فیض بھی میری ذات میں اور اس حکمت کا دروازہ علی المرتضی بات سمجھ آئی نہ جی بات سمجھ آئی نہ جی میں کیا کروں یار؟ یہ ایسے اصل میں مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے سمجھ آگئی نا جی قرآن بھی حکیم اس کی ساری حکمت کا فیض سینہ مصطفیٰ میں اللہ حکیم اس کی ساری حکمت کا فیض سینہ مصطفیٰ میں نبی حکمت کا شہر بن گیا میرے پاک نبی نے فرمایا کوئی اس حکمت کا فیض لینا چاہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں آنا دار الحکمت والی ان بابوہا حکمت کا شہر میں ہوں ودہ ویچ فرندہ دروازہ علیہ تو اس لیے برادرنی اسلام یہ قرآن بھی حکیم نبی بھی حکیم اللہ بھی حکیم اور دروازہ علی اور دروازہ کون علی تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ قرآن اور علیہ پاک کا اپس کا کیسا گہرا رشتہ ہے اس لیے برادرنی اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئیے میں آخر میں آپ کو یہ بات ارز کر دوں کہ